اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل تو جی آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کچن کے ایسے ایسے ٹپس اور ٹکس کو شیئر کروں گی نا جو آپ کی آنے والی زندگی میں بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گی اور جس کو جان کر جس کو فولو کر کے نا آپ کی زندگی ہو جائے گی بلکل آسان تو جی بینا ٹائم ویسٹ کیے ہم کر لیتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم آ جاتے ہیں ٹپ نمبر ون کی طرف اور ٹپ نمبر ون جی میری ہے ہمارے گھر میں اگر باتیاں ہم کسی نہ کسی استعمال میں لاتے رہتے اور اکثر گھر میں جب ہم قرآن ہانی وغیرہ کرواتے ہیں یہ ویسے بیٹ سمیل کو حتم کرنے کے لیے اگر باتیوں کا یوز کرتے تو اس کے لیے ہمیں ایک سٹینڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور جب وہ سٹینڈ نہیں ہوتا اگر باتیاں لگانے کا مسئلہ پڑ جاتا ہے تو جی آج میں ایک مچس کی ڈبی سے آپ کو اگر باتیوں کا سٹینڈ بنانا بتاؤں گی وہ کیا کریں گے ہم لے لیں گے ایک سوئی اور سوئی کی مدد سے نا اس پہ سراغ کر دیں گے اور سراغ جتنا سوئی ہوتی ہے اتنے ہی ہم اس پہ سراغ کر لیں گے اور جی تین سے چار من اس میں سراغ کر لیے تھے اب میں اس میں آپ کو اگر باتیاں لگا کر دکھاتی ہوں بلکل آسانے سے اس میں اگر باتیاں فٹ ہو جاتی ہیں اور آپ یقین کریں یہ اتنا زبردست سا ہمارا سٹینڈ بن کر ہو جائے گا نا ریڈی اور اس پہ آپ نے ایک اگر باتی لگانی ہے دو اگر باتی لگانی ہے جتنی بھی لگانی ہے لگائیں اور اس کو جلائیں اور جس کو ان میں رکھنا ہو آپ رکھ دیں اگر باتیاں اس سے بلکل نہیں گریں گے اور آپ نے دیکھا نا کہ فری میں ہم نے ایک مچس کی ڈبی سے اپنا اگر باتیوں کا سٹینڈ بنا لیا چھوٹی چھوٹی ٹپس کو ہمیں فولو کرتے رہنا چاہیے تو جو چینل پر نینے وہ کر لیں چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں دی گئے بیل ایکن کو بھی پریس کرنا بلکل مت بھولیں کیونکہ اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے گی اور نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے گی تو آپ کو ایسی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی تو جی گھروں میں ہمارے کیچر جب ٹوٹ جاتے ہیں ہم کیا کرتے پکڑتے ان کو پھینک دیتے ہیں مگر جب آپ میری یہ ٹپ دیکھیں گے آپ کیچر کو بلکل ٹوٹے ہوئے کو نہیں پھینکے گی ہم نے کیا کرنا ہے کیچر کے ایک حصے پہ ہم نے لگا لینی ہے ڈبل ٹیپ اور اس سے ہمارا اتنا زبرزد سا ارگنائزر بن کر ہوگا نا ریڈی جب آپ دیکھیں گے تو آپ خود احران رہ جنگے اس کو آپ چپکا دے کسی دیوار کے اوپر اور اس پہ آپ اپنے پھر رکھیں جو چیزیں آپ رکھنا چاہتے ہیں ماسک رکھیں یا ایسے گھر میں موجود جو ہم ارگنائزر بنا کر رکھتے ہیں نالے پانی یا کوئی بھی ایسی چیزیں ماسک وغیرہ تصویح وغیرہ لٹکانے کے لیے رکھیں یہ بڑا زبردست سا ہمارا ارگنائزر بن کر ہو جائے گا ریڈی اور جی آ جاتے ہی در ٹپ نمبر تھری کی طرف اور ٹپ نمبر تھری جی میری ہے آئل اور گھی کے پیکٹ کے حوالے سے آئل کے پیکٹ سے ہم بڑے زبردست سے ارگنائزر بنا کر رکھ سکتے اور وہ کیسے رکھ سکتے ہیں میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی اور یہ میرے پاس گھی کا پیکٹ ہے گھی کے پیکٹ کو آپ جب گھی کو استعمال کرتے اس کو پھینکیں مت کیونکہ آگے سے مہرمزان آ رہا ہے آرام سے اس کو کٹ کریں اور جب آپ راتھے فریز کرنے کے لیے بناتے ہیں تو ایزا ارگنائزر اس کو آپ استعمال کریں اور ویسے بھی جب ہم گھی کے پیکٹ کو روٹی بیلنے کے لیے بھی استعمال کریں گے تو ہماری روٹی ایک تو بالکل نرمو ملائم بنیں گی اور اس پر بیلی بھی بڑی اچھی جائے گی چیکنے بیلن سے بھی اچھی اور جی ادھر ہے میرے پاس آئل کے پیکٹ آئل کے پیکٹ کو میں نے اوپر سے کٹ کر لیا تھا کٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو گرم پانی سے دھو کر خوشک کر لیا اور آپ نے بھی جب اس کو استعمال کرنا ہے تو آپ نے آگے سے اس کو کٹ کر لینا ہے اور دھو کر اچھے طریقے سے گرم پانی سے آپ نے خوشک کر لینا ہے اور جب ہم بنائیں گے اس کا زبردست اورگنائزر اور یہ میرے پاس بوتل کا آگے والا پارٹ ہے اس کو میں نے کٹ کر کے رکھا ہوا تھا یہ اورگنائزر میں نے آپ کو پہلے بھی بنانا بتایا ہوا ہے تو جی یہ میرے پاس پیکٹ ایکسر ہم جب گروسری وغیرہ لاتے ہیں تو ہمارے گھر میں جب ڈبے وغیرہ کم ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں وہ باقی گروسری جو ہوتی ہے وہ ہم شوپر وغیرہ میں رکھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے اکثر کیڑا وغیرہ بھی لگ جاتا ہے یا یہ گر جاتے ہیں ہمیں یاد بھی نہیں رہتا وہ شوپر ایسے ہی پیچھے پڑے پڑے رہتے ہیں تو جی آئل کے پیکٹ کو ایسا اورگنائزر ہم ایسے بنا سکتے ہیں اس کے ایک موں کے اوپر آپ لگائیں بوتل کا ڈھککن اور تین سے چار یہ ربٹ بینڈ میں نے لے لیا ہے اس کو اب میں مضبوطی سے اس کے اوپر میں لگا دوں گی اور یہ ہے بھی ٹرانسپرنٹ جب بھی ہمیں اگر زیادہ کوانٹیٹی میں ہم یہ بنا کر رکھ لیں اور ہم نے اس میں سے کوئی چیز نکال نہیں ہو تو ہمیں باہر سے ہی پتا چال جائے گا کہ اس میں ہم نے میکرونی رکھی ہے چینے رکھیں یہ کیا رکھا اور جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت اور آرام سے کیپ کو اتاریں جتنی آپ نے استعمال کرنی ہے اتنی آپ آرام سے استعمال کر لیں ہمیں گھروں میں کبار سے جگار لگاتے رہنا چاہیے اور جی میں اب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک چھوٹی سی اور ٹپ کو اکثر گھروں میں بچوں کے پیٹ میں درد یا بڑوں کے پیٹ میں اچانک سے درد اٹھ جاتا ہے اور تب سمجھ نہیں آتی کیا کرنا ہے تو یہ درمیان والی جو فنگر ہے اس کے درمیان والے جو تھوڑا سوبرہ حصہ ہوتا ہے اس کو رب کرنے سے اگر آپ پانچ منٹ یا دس منٹ اس کو اچھے طریقے سے پریس کرتے جائیں گے گھوماتے جائیں گے اور اس کو ملتے جائیں گے آپ یقین کریں پیٹ میں بچوں کے پیٹ میں درد ہوگی بڑوں کے پیٹ میں درد ہوگی فوری ہتم ہو جائے گی اور یہ مارکر کا نشان لگانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں پتا ہوگا کہ ہم نے اس جگہ پہ ہی اچھے طریقے سے رب کرنا ہے اور میں نے آپ کو بھی یہ انڈرلائن کر کے دکھائے ہے اگر بچوں کے پیٹ میں درد ہو بڑوں کے پیٹ میں درد ہو تو اس ٹپ کو آپ ضرور فولو کیجئے گا یہ بڑی ہی کام آنے والی چیز ہے اور یہ ہے ادھر میرے پاس پیاس اور پیاس کو ہم کٹ کریں گے اور کٹ کرنے کے بعد اس کو ہم کیسے استعمال کریں گے آج پیاس سے میں آپ کی بہت بڑی ٹینشن کو ختم کرنے لگی ہوں کیونکہ اگر آپ کے گھر میں پیاس ہے اور پیسٹ ہے تو آگے گرمی آ رہی ہیں گرمیوں میں آپ کے ہزاروں لاکھ روپے کی ہو سکتی ہے بچت اور جی پیاس اور پیسٹ کے استعمال سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اور پیاس کو ہم نے موٹا موٹا کٹ کرنا ہے اور پیاس کو دیکھیں میں نے کٹ کر لیا ہے اور جی میرے پاس پیسٹ ہے اور یہ میرے پاس پننے ہیں سر میں لگانے والی پننے ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں سیفٹی پنن بھی آپ اس کے لئے استعمال کر سکتے ہیں نہیں تو مچس کی تیلی کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اب جی میں پیاس کے کرلوں گی ٹکڑوں کو لیدہ لیدہ اور یہ ہم بنا رہے ہیں اورگنائزر نہیں ایک میڈیسن ہی آپ لگا لیں بنا رہے ہیں اور گرمیوں میں ہر گھر میں چھپکلیاں اور کاکروچ وغیرہ کی بہت زیادہ تداد بھڑ جاتی ہے اور چھپکلیاں تو ہر طرف ہی نظر آتی ہیں مگر گرمیاں آنے سے پہلے آپ یہ کام کر کے رکھ لیں گے تو آپ کا گھر چھپکلیوں سے کاکروچ سے بلکل پاک رہے گا آپ کو مہنگے مہنگے سپری وغیرہ لانے کی ضرورت بلکل نہیں پڑے گی اور اب جی میں نے اس پہ پیسٹ ڈال دی اگر آپ کے گھر میں کولگیٹ وغیرہ ہے تو آپ کولگیٹ بھی ڈال سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جو پیاس کی سمیل اور کولگیٹ پیسٹ کی سمیل مل کر ریاکشن کرتی ہیں تو یہ چھپکلیوں کو کاکروچ کو گھر سے دور بگاتی ہیں اور جب مارکٹ سے ہم مہنگے مہنگے سپریے لاکر کرتے ہیں ایک تو پیسے بھی لگتے ہیں ہمارا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور جی ویسے بھی صحت کے لیے بھی وہ نقصان دے ہوتے ہیں اور ان دونوں چیزوں کا کوئی نقصان نہیں ہے کوئی ان کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور جی اب پین کی مدد سے میں اس میں تین تین یا چار چار ڈالتی جاؤں گی اور اب میرے پاس دو سے تین پین ہی ہے میں دو سے تین پینوں میں ڈال لیتی ہے اور ان کو ڈالنے کے بعد جی پھر میں دھاگا لوں گے اور دھاگے کی مدد سے میں پینوں کے اندر دھاگے کو ڈال دوں گے اگر آپ کے پاس کوئی دوری وغیرہ ہو تو آپ دوری وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اور دھاگا ڈالنے کے بعد جی آپ اس کو کچن میں لٹکا لیں جہاں پہ چھپکلی آتی ہیں فریج کے پیچھے لٹکائیں آپ کو پتہ ہو جہاں پہ چھپکلی ہیں وغیرہ آتی ہیں یا کاکروچ وغیرہ آتے ہیں آپ اس کو سنک کے پاس بھی کہیں لٹکا سکتے ہیں سنک کے اوپر اگر کوئی ونڈو وغیرہ ہے وہاں لٹکا دے اپنے واش روم میں اس کو لٹکائیں اس کی وجہ سے واش روم میں چھپکلی ہیں وغیرہ بھی نہیں آئیں گے اور اگر آپ کے واش روم میں بیٹ سمیل ہے تو وہ بھی ہو جائے گے ختم تو ہوگی نا ایسے ہمارے پیسوں کی بھی بچت اور ہمارے ٹائم کی بھی بچت تو سمیتاری سے ہمیں ایسے کام کرتے رہنا چاہیے لگ جاتا ہے اور پیاس سے تو اکثر الرجی ہوتی ہے سب کو آنکھوں میں سے پانی نکلنے کے وجہ سے تو جب بھی آپ نے کھانا بنانا کھانا بنانے سے پہلے آپ ایک دو گھنٹہ پہلے آپ پیاس کو اور لسن کو پانی میں ڈال دیں تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب ہم پیاس بنائیں گے ہماری آنکھوں میں پانی بھی نہیں پڑے گا اور لسن پانی میں رہنے کی وجہ سے بلکل نرم ہو جائے گا جس کو چھیلنے میں اگر ہمیں دس منٹ لگتے ہیں تو پھر ہمیں دو منٹ ہی لگیں گے اور جی ادھر ہم کرتے ہیں بات کچن کے ڈرو کی اکثر ہمارے کچن میں جتنی زیادہ مرضی ڈرو ہوں مگر سپیس کافی زیادہ کم ہوتی ہے چیزیں ہی کتنی زیادہ ہوتی ہیں اور جب ایسے فائل پیپر یا پلاسٹک ریپ کے جو برڈر ہوتے ہیں اس کو رکھنے کی ہمیں کافی زیادہ تنگی ہوتی ہے جہاں بھی یہ پڑے ہوں یہ میس ہی کریٹ کرتے ہیں تو جی فائل پیپر والا جو ڈبا ہے نا اس کو ہم بڑے اچھے طریقے سے ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں اور کسی ڈرہ کے دور پہ بھی ہم اس کو لٹکا سکتے ہیں اور اس سے کیا ہوگا کہ یہ ڈرہ میں پڑا ہوا میس بھی کریٹ نہیں کرے گا اور یہ ایک جگہ پہ ہم اس کو ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں تو ہمیں جی کیا کرنا ہے اس کے جو سارے پارٹ ہے نا اوپر والے اس کو اچھے طریقے سے ہم سٹیپلر کر دیں گے اور اگر آپ سٹیپلر نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو کٹ کر دیں مگر سٹیپلر کرنے کا ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ یہ تھوڑا سا نا گریپ میں آ جائے گا مصبوطی میں آ جائے گا اور جی کہ اس کے اوپر کر لیا ایک سراخ اور اب جی اس کو میں لگا دوں گی کیبنٹ کے دور کے اوپر تو جی یہ ڈرہ میں بھی رکھنا نہیں ہمیں پڑے گا کیبنٹ کے دور پر جب ہم لگا دیں گے تو یہ میس بھی کریٹ بلکل نہیں کرے گا تو جی ایسی چھوٹی چھوٹی ٹیپس اور ٹکس کو ہمیں فولو کرتے رہنا چاہیے جس سے ہماری کچن کی زندگی گھر کی زندگی ہو جائے بلکل ہی آسان اور ایسا جی میرے پاس موبائل ہے اور جب ہم کچن میں کام کر رہے ہوتے ہیں کھانا بنا رہے ہوتے ہیں کبھی آٹا کون رہے ہوتے ہیں ہمیں پھر ویسے ہی ہاتھوں سے اٹھانا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا موبائل ہو جاتا ہے گندہ اور دسٹ اور چکنات کی وجہ سے کبھی کبھی موبائل ہمارا ہینگ ہونا بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے تو جی یہ میرے پاس سویچ ہے اور اکثر گھروں میں ایسے سویچ ہے حراب ہو جاتے ہیں تو جی اس سے بنائیں گے ہم زبردست موبائل سٹینٹ بنائیں گے اس میں لگانے کے بعد جیسے مرضی آپ کچن میں کام کریں ویڈیو کال سنیں وائس کال سنیں ہمیں ہاتھ میں موبائل پکڑنے کی بلکل ضرورت نہیں پڑے گی تو جی ادھر ہے میرے پاس ریموٹ اور گھروں میں ریموٹ ہوتے ہیں اور جی ان کی کلیننگ بھی تو بڑی ضروری ہوتی ہے تو جی ان کی کلیننگ ہم کریں گے نیل پولیش ریموور اور کورٹن برڈ سے اور جی نیل پولیش ریموور کورٹن برڈ کو لگانے کے بعد اس کے سوچیوں کے اوپر نہیں لگانا کیونکہ جو اس پہ لکھا ہوگا ہے وہ اس سے ریموو ہو سکتا ہے بس آپ نے درمیان میں بٹن کے درمیان میں اس کو پھیرنا ہے تاکہ جو وغیرہ ہے وہ اچھے طریقے سے ہو جائے ریموور یہی پہ کروں گے آج کے اپنی ویڈیو کے ان میری بہنیں اچھے اچھے کمنٹ میری ویڈیو پہ کریں تاکہ میں ان کا نام اپنی ویڈیو میں لے سکوں نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ